بنگال بیدان سوا چناؤ کچھ ہی مہنوں کے بعد بنگال میں بیدان سوا چناؤ ہے اور ایسے میں ساری پارٹیاں تیاری میں لگ گئی ہے تو وہی جو ہے مجلس اتحاد المسلمین پہلی بار بنگال کے دردی پر بیدان سوا چناؤ لڑنے کی پوری موڈ اور تیاری میں ہے مجلس اتحاد المسلمین کے چناؤ لڑنے کے اعلانس کرتی ہی ساری پارٹیوں کے پیٹ میں درد اور مرور ہونا شروع ہو گیا یقیناً جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں حد تل امکان صحیح ہی ہے سب سے زیادہ اگر کسی پارٹی کو درد ہو رہا ہے تو وہ ٹی ایم سی پارٹی کو جو لگاتار وہاں دس سال سے بنگال کے سطح پر قاویز ہے اور وہ ان کی سطح پر قاویز ہونے کی جو اصل مقصد ہے وہ ہے مسلم ووٹرز الف سنگی ایک ووٹرز جو وہاں تیس پرتیشت پر الف سنگی ایک ووٹرز ہے وہ لگاتار اس سے پہلے سی پی ایم کے خاتے میں جاتا رہا کانگریس کے خاتے میں جاتا رہا اب ٹی ایم سی کی خاتے میں جاتا رہا تو سطح کی روٹی مزے سے چھوا کر کے کھانے میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں ٹی ایم سی مجلی سے اتیاد المسلمین کے چناؤ لڑنے کے اعلانس کرتی ہوئی خلب علیسی مجھ گئی لیکن آپ کو بتاتا چلیں تو ایک طرف ممتہ بنرجی اور ممتہ بنرجی کے سمرتگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ووٹ جو ملیں گے ان کو صرف اردو واشای ووٹ ملیں گے جو دس پرتیشت مسلم آبادی والا ہے بنگال میں وہی ووٹ اسود نویسی کو ملیں گے وہ بھی ان کی زبان کے جادو سے ورنہ بنگلہ واشا مسلم ووٹرز ان کو ملنے والا نہیں ہے ہم بتاتا چلیں لگاتار جو بھی سبائم ہو رہی ہے جو بھی نکر سبائم ہو رہی ہے یا جو بھی مجلی سے اتیاد المسلمین کی تیاریاں ہو رہی ہے اردو واشای کے موسع الف سنکیق تو ساتھ ہی ہے کہ ہنڈر کے ہنڈر پرتیشت مسلم بنگلہ واشا والے مسلم بھی مجلسٹ ایسود نویسی صاحب کے ساتھ چلنے کو تیار ہے اور بات کرے دلیتوں کی تو دلیتوں کی کافی بڑی تعداد مجلس اتیاد المسلمین کے ساتھ ایسود نویسی صاحب کے ساتھ چلنے کو تیار ہے اور ایسے میں جس طریقے سے بیانبازی ٹی ایم سی کے طرف سے آ رہا لگاتار ٹی ایم سی کے نیتہ مجلس اتیاد المسلمین پر حملہ ہو رہا ہے لگاتار مجلس اتیاد المسلمین پر حملہ کر رہا ہے کہ وہ اس کو جتانے کے لیے آ رہے ہیں اس کو جتانے کے لیے آ رہے ہیں بھئی مجلس اتیاد المسلمین کسی کو جتانے کے لیے نہیں آ رہا ہے بلکہ جن لوگوں نے ہمیں صاحب کو جتایا ہے ان کو آپ نے ٹھگی کیا ان کو ٹھگایا ہے اب ان کو جتانے کے لیے مجلس اتیاد المسلمین چناؤ کے میدان میں آیا ہے لگاتار بنگال میں ٹی ایم سی ستہ کی جو ہے روٹی چختی رہی کھاتی رہی لیکن جن لوگوں نے ستہ پر بٹھایا ٹی ایم سی کو ان لوگوں کو ٹی ایم سی نے اپنے سے دور کر دیا جو جو وعدے کیے تھے اس کو نامکمل کر کے پورا نہیں کر کے ان کا خامیہ حضہ بہت نہ بڑا بات کرتے ہیں تو سراسہ اب گڑ بندن کے بارے میں تو اگر ٹی ایم سی چاہتی ہے کہ پھر سے وہ ستہ پر قاویز ہو تو مجلی سے اتحاد المسلمین کے ساتھ اگر وہ گڑ جور کر لیتی ہے کیونکہ بنگال کے اندر ابھی تک وہ سیاست نہیں پڑھ پائی ہے وہ راجنیتی نہیں کھل پائی ہے جو راجنیتی آدھر اسٹیٹ میں ہوا ہے وہاں جو ادھارمی کارڈ اب تک مکمل طریقے سے بھارتی ایجندہ پاٹی نہیں کہل سکی ہے اگر وہاں مجلی سے اتحاد المسلمین کو گڑ بندن میں لے لیتی ہے